اس ویڈیو میں آج ہم جانیں کہ اٹھارٹیٹو جو گیس ہوتا ہے اس کو ریفیل کس طرح کرتے ہی مطلب گیس میسین پر گیس لیکیج ہوگیا ہے مطلب بلکل گیس نہیں ہوتا ہے وہ ایک گیس چچ کرنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس پر لیکیج نہیں ہے نوملی کے خواب کر گیس چچ کرنا ہوتا ہے لیکن اے جو میسین ہے اس پر بلکل گیس نہیں ہے مطلب جیرو بیکپیسر اس پر جیرو بیکپیسر ہوتا دو طریقہ ہوتا ہے اس پر ایک تو اس پر نائیٹریون پیسر دے کے اس پر لیکےڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ لیکیز کہاں پہ ہے دوسرا ہوتا ہے کہ میسین کو پھیکم کر کے اس پر تھوڑا سا گیس اگڈ کر کے اس پر لیکیڈ ڈھونڈا ہے ہم لوگ اس پر دوسرا جو پوسیس اس پر ٹرائے کریں گے تو میںسین کو سب سے پہلے پھیکم کریں گے جیسے یہاں پہ دیکھئے اس پر گیس جو ہوتا ہے پوائنٹ نائن کلو گرام مدلوم نو سو گرام گیس ہے اس پر تو ہم لوگ اس پر اوزون کر کے گیس دیں گے مدلوم جتنا اس پر گیس لکھا ہوا ہے فیقوم کرنے کے بعد دونہ گیس دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو یہ نیا محسین ہے تو گیس لکیج ہو گیا ہے تو کہاں پر لکیج ہے دھومنے کے لیے جیسے دو طریقہ بتایا ہوں ایک تو سسٹم میں نائٹروجن پیسر دے کہ آپ لکیج ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئی کوئی جگہ ہوتا ہے کہ سائیڈ بہت دور ہوتا ہے نائٹروجن پیسر لے جانا اور لانا تھوڑا دکت ہوتا ہے تو اس جگہ پہ ہم لوگ سب سے پہلے محسین کو بھیکوم کر لیں گے بھیکوم کس طرح کریں گے کیونکہ لکیج بہت ہی مائنور ہے کیونکہ بڑا لکیج ہوگا تو تھوڑا بہت گیس پہ اندر ہوتا ہے اور اس پہ ہی لکیج پتا چل جاتا ہے لیکن اس پہ ہے محسین میں بلکل گیس نہیں ہے ایک دن جیرو بیک پیسر ہے اس پہ مطلب بیک پیسر تو دور کی بات ہے محسین جب بند رہتا ہے تب بھی اس کا جو گیج کا جو سوئی ہے اس پہ جیرو باتاتا ہے مطلب محسین پہ تھوڑا بھی گیس نہیں ہے تو سب سے پہلے بھیکوم کر لیں گے اس پہ بہت دیر تک کریں گے دیر تک مطلب نارملی ایک دیر گھنٹا بھیکوم کریں گے تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو اور دھوڑا زیادہ کریں گے دو پارٹ میں کریں گے ایک وار بھیکوم کر کے تھوڑا دیر ہول کر ریکھیں گے اس کے بعد اور اگرار بھیکوم کریں گے ملو دو گھنٹے کے اس پر بھیکوم کریں گے جیسی آپ کو بھیکوم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ہینڈ بھول جو ہوتا ہے جو گیج کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو بند کر دیں گے اور جو کمپیسر کے ساتھ بھیکوم پام کے ساتھ جو چرنجل لائن لگا ہوتا ہے اس پہ گیس کا جو ایڈ کرنے کے ٹائم آپ کو چارجن لائن فیقم پم سے الگ کرنا ہوتا ہے تو اوہ چارجن لائن پہ ایار پارچ ہو جاتا ہے تو اوہ ایار کو نکلنے کے لیے ہم لوگ گیس کا ٹینکی کھلنے کے بعد گیس کے ٹینکی کے ساتھ جو چارجن لائن ہے اس پہ گیس آ جاتا ہے تو اس کا دوسرا سائد جہاں پہ بھارپلا کے گیج لگا ہوا ہے وہاں سے جو چارجن لائن کا اندر جو ایار ہے وہ نکل دیں گے ملو جس کو پارچنگ بولتے ہیں پارچ کر کے اس کے اندر کا جو ایار ہے وہ نکال دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس پہ تھوڑا سا گیٹس ایٹ کریں گے ایک سو یا ریشو کے اسپاس پیسہ رکھیں گے تو اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے لیکن اس پہ ایک سو بیس تک رکھیں گے دیکھتے ہیں کتنا ملتا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم لوگ پورا فیکم کر دیا ہوں مائنو لیکیج ہے اہاں پہ آؤٹڈور پہ جب فیکم ہو رہا تھا آپ کو دکھایا ہوں وہاں پہ جو ناٹھ ہے ایک دم ساپ سترا ہے مطلب تھوڑا سا بھی لیکیج ہوتا ہے تو وہاں پہ آئیل آ جاتا ہے چکنا جیسے ہو جاتا ہے حد لگائے تو تو وہاں پہ بلکل تیل یا کوئی نہیں ہے اس پہ تو ایسی پتہ لگ جاتا ہے کہ آؤٹڈور کا جو ناٹھ ہے اس پہ بلکل لیکیج نہیں ہے تو ہم لوگ انڈور پہ چلا جائیں گے آؤٹڈور کو اسے ہی چھوڑ دیں گے تو انڈور کا جو ناٹھ ہے وہ میسین کے نیچے ہے تو ہم لوگ او یونین دیکھیں اہاں پہ اوپن کیا ہوں یہاں پہ دیکھیں لیکھ ڈھوڑنے کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کو جب ٹیپ اس وہاں سے ہٹائیں گے تو وہاں پہ تھوڑا پیلا کلا کی ہو جائے گا اوائل نکلا ہوگا تو ملوت اور وہاں پہ بھیگا ہوگا اوہ بھیگا جائے پہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو چکنا جیسے ہاتھ پہ ٹاچ ہوگا ملوم اب میسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا بہت اوائل ہے تو یہاں پہ بھی سیم جیسے کہ ہاپ کا جو ناٹھ ہے وہ ایک دم لیا ہے لیکن کوارٹر کا جو ناٹھ ہے اس پہ مندو تیل جیسے ہی جہاں لوگ وہاں پہ سابون پہنے لیا کہ چیک کریں گے تو یہ چیک کرنے کے بعد یہاں سے پتہ لگا کہ بہت ہی مہینوں لیک ہے مندو ایک ایک بون کر کے نکل رہا ہے بہت ہی دیر کے بعد تو ہم نے اسی حالت پہ اس پہ یعنی اس کو ٹائٹ کریں گے اور لیکی بند کرنے کا کوشش کریں گے جیسے اس حالت پہ آپ کا میکن لیکیج بند ہو جاتا ہے تو آپ کا سسٹم میں بھیکم کرنے کے بعد جو گیس گیا ہے اس پہ آپ گیس پورا ڈال دیں گے جو میسین کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم لوگ اسی طرح کریں گے اور دیکھئے ٹائٹ کرنے کا ٹائم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فلر پھار جاتا ہے تو آپ کا سسٹم میں جو گیس ڈالے ہو آپ وہ خراب ہو جاتا ہے مطلب وہ نکل جاتا ہے کیونکہ فلر پھار جائے گا تو وہ گیس کو آپ روک نہیں پائیں گی تو فلر کرنے کے بعد آپ کو پھر سے بھیکم کر کے پھر سے آپ کا میسین پہ جتنا گیس لکھا ہوا ہے اتنا گیس اس پہ ڈال دینے سے میسین کپلیٹ ہو جائے گا لیکن ہم لوگوں کا جو میسین ہے پہلے لیک چیک کیا ہوں تو تھوڑا بہت مائنو لکیج ہوا تھا تو وہاں پہ نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد لکیج پوری طریق سے بند ہو گیا ہے تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے لکیج بند کرنے کے بعد جیسے اس کو انسولیشن کرا ہوا تھا اس کو پورا انسولیشن کر دیں گے انسولیشن کرنے کے بعد میسین کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد کیونکہ میسین پہ لکھا ہوا ہے کہ نو سو گرام گیس لکھ اس پہ دیا ہوا دینا ہونا چاہیے تو ہم لوگ ٹیمپریچر یا دوسرا کوئی چیز پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ پہلے بھی بہت ویڈیو ہے جس پہ ہم لوگ بات کیا ہوں کہ آپ کو گیس کرنا ہوتا ہے کون سا ٹیمپریچر کتنا ہے اس ویڈیو میں تھوڑا بہت بتائیں گے لیکن اس حالت پہ آپ کا جیسے لکھے ہوگا تو اس پہ میسین پہ جتنا لکھا ہوا ہے اتنا گیس کر کے لے جا کے بھیکم کر کے سسٹم میں ڈال دینے سے سب سے اچھا ہوتا ہے ایک طریقہ ہے دوسرا ہوتا ہے آپ کا اب جہاں پہ کام کر رہے ہو وہاں کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے آپ ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے موبائل پہ ابھی انڈر جو سسٹم ہے اس پہ آپ کا ایریا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بتا دے گا او ٹیمپریچر کے سب سے او ٹیمپریچر کے ساتھ 90 سے 95 اٹ کریں گے تو آپ کا ایک سو پندرہ یا بیس کے آس پاس آپ کا دکھائے گا ٹیمپریچر تو اسی سب سے ٹوٹال جو ایک سو پندرہ یا بیس دکھائے رہا آپ کا بیک پیسر سے بھی اتنا رکھنا چاہیے اسی سب سے ملک جہاں پہ کام کر رہا ہوں کا ٹیمپریچر سوچیے تیس یا بیتیس ہوگا یا پیتیس ہوگا اس کے ساتھ نائنٹی سے لیکن نائنٹی پھائیپ تک ملک پرپیک نہیں باتا سکتے کیونکہ آپ کا ایریا کا کتنا ٹیمپریچر ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو نائنٹی سے نائنٹی پھائیپ تک ایڈ کریں گے تو ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس تک ہوگا مدلو آپ کا بیک بیک پیسر بھی ایک سو بیس تک رکھیں گے تو آپ کا مینک پرپیکٹ لیکن یہ چیز میں ایک چیز دھیار دیکھنا پڑے گا مینک میں جیتنا ایم پیر لکھا ہوگا او ایم پیر بھی ہونا چاہیے اور آپ کا کولنگ سکسین بیسر جو ہے وہ ایک سو بیس کے اسپاس ہونا چاہیے ملو ایم پیر کرس نہیں کرنا چاہیے مینک کے جو ایم پیر لکھا ہوا ہے چاہیے وہ کرس نہیں کرنا چاہیے جب بھی ایسے بیک گیس چچ کریں گے تب میسین کو آپ کو لو مدلو ٹیمپریچر کو سیٹ جو ہے وہ ایک دم ہائی پر آگنا پڑے گا مدلو سولہ کر دینا پڑے گا پھر آپ کو گیس چچ کرنا پڑے گا کیونکہ میسین کا جو کمپسر ہے کمپسر کو فول اسپیٹ پر چلنا چاہیے تو آپ کو پر پھر پتا چلے گا آپ کا سسٹم میں کولنگ سی طرح سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہم لوگ ابھی انڈور کا جو کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی آؤٹڈور پہ جا کے کام کریں گے انڈور کمپلیٹ لگا دیں گے اس کے بعد آؤٹڈور پہ جا کے کام کریں گے کیونکہ ہم لوگ کا جو انڈور کا جو لیکیج یہ وہ مل گیا ہے مطلب گیس چچ کرنے کا جو سسٹم یہ وہ لیکیج ہوگا تو اب یہ ابھی جو سسٹم بتایا ہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں اب جیسے اس سے بھی بہت مائنو لیکیج ہے تو اس جگہ پہ آپ کو کیا ہوگا نائٹروجن پیسار دینا ہی پڑے گا کیونکہ اس پہ ایئر پیسار دیں گے تو بہت ہی کھڑی ایئر پیسار بلکل مد دینا اب اس پہ نائٹروجن لے جانے کا سمبھمنا نہیں ہوگا تو آپ کو جو گیس میشن پہ یوز ہوتا ہے اسی گیس کو ڈال کے ایک دن ہول کر کے رکھنا پڑے گا لیکن کیونکہ او گیس آپ کا ویسٹ پہ جائے گا کیونکہ او گیس آپ کو نکلنا پڑے گا لیکیج ڈھوننے کے لیے کیونکہ ابھی جو گیس ہوتا ہے تھارٹی ٹو یا چار سو دو جوتا ہے اس کا پیسار ہی بہت بڑیہ ہوتا ہے دو سو سٹھ کے آس پس ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کا لیکیج آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ نیا مینسین میں کیا ہوتا ہے زیادہ تار انڈور پہ یا آؤڈور پہ جوائن پہ لیکیج ہوتا ہے بہت ہی ان کیس بہت ہی کم ٹائم آپ کا سسٹم میں لیکیج ملتا ہے کیونکہ سسٹم میں لیکیج ہوگا آپ کا انسٹال کا ٹائم ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مینسین پہ گیس نہیں ہے کیونکہ کلنگ نہیں ہوگا تب ہی لیکن یہ کیس میں کیا ہوا انسٹال ہونے کا کچھ دن بعد ہی ملدو کلنگ کا دکھا رہا ہے سب سے ملدو یہ پوسیس آپ ڈیوز کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ انڈور پہ آگیا آؤڈور پہ آگیا ہوں جیسے ہمیں دیکھے ایک سو بیس